اسلام علیکم ناظرین ایک کرو روپے سرکی قیمت والا ڈاکو شاہد لند خود محکمہ داکھلا کو فون کر کے بات کر رہا ہے ویڈیو میں دیکھئے اسلام علیکم دوستو پیارو سب کیسے ہو ٹھیک ہو دوستو کل سے آپ کو معلوم ہے زلہ رحیمیار خان تھانہ مرچکہ کی حدود میں ایک وقوع ہوا اس میں بارہ ایلکار شہید ہوئے ہیں چھے زخمی ہوئے ہیں ایک ڈاکو کی طرف سے بھی مارا گیا ایک ڈاکو زخمی ہوا تو ویڈیو ریکارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نیوز جتنے بھی ہے آر وائی جیو نیوز باقی جتنے نیوز ہے ہم رات کل آج سے دیکھ رہے تھے خبریں بار بار وہ جھوٹ کی بنیاد پر خبریں دے رہے تھے اور صحافیوں نے مل کے ایک سیاسی لوکوں کی کہنے پر ایک یعنی کچھ پنجاب کی ڈاکو کی اور کچھ سندھ کی ڈاکو کی ایک یعنی پوسٹ بنایا اور پھر اس میں نمبر دیا انام کا بتایا ایک ایک کروڑ روپے تو زندی موت خدا کی ہاتھ میں کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے باقی ہم اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں میں شاہد لونڈ بلوچ بات کر رہا ہوں ابھی نمبر 03334263 ہے تو ہم اس کو کال لگاتے ہیں اس کی گفتگو آپ کو بھی سناتے ہیں اور مل کے سب سنتے ہیں آپ کون بات کر رہے ہیں سارا میں ایک مداخلہ میں روزلہ راجن پور تصیر رجحان کچھے سے بات کر رہا ہوں شاہد لونڈ بلوچ سارا آپ نے جو یہ پوسٹ چلایا ہوا ہے تقریباً اس میں 20 ڈاکوں کی تو آپ نے انعامات وغیرہ اس طرح کا لگائے ہوئے ہیں تو اصل جو سر مجرم ہے جہاں ملازم شہید ہوئے ہیں وہاں ان لوگوں کی تو ایک دو نام بھی نہیں ہے تو باقی یہ سب پنجاب کی لوگوں کی آپ نے نام رکھ دیا جن کی قومی تقرار ہے اسی طرح کا معاملے ہے یہ تو ہم بار بار میڈیا پر یہ دیکھیں دیکھیں اس میں سے کی نام ہے جی سارا اس ویسے اگر آپ کو کسی کا کتا ہے تو ہم اس طرح مخبری تو کسی کی نہیں کریں گے لیکن پولیس تو جانتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے صحافیوں کی کہنے پر اس طرح کسی کی سار کی کیمات کیسے لگا سکتے اتنا وافر پیسہ ہے تو غریبوں میں بانٹے اس طرح کیوں آپ کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں میرے پاس چلیں جس لیول پر کام کرتے ہیں یہ مادلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمیں دیریکشن بھی یہی ہے سارا آپ نے نام تو لیشٹ میں شامل کر دیا بے گناہ لوگوں کی نام اس میں شامل ہے تو میں شاید نور بات کر رہا ہوں پہلا نام میرا لکھا گیا ہے آپ کو معلوم ہے میرے کیا معاملات ہیں اور ہتھیار اٹھانے کا کیا وجہ ہے آپ بغیر وجہات جانے کی آپ کس طرح کسی کو اس طرح کہے سکتے ہیں یا کسی کی نام رکھ سکتے ہیں آپ کا جو نام ہے ہم نے تو آپ کے شامل نہیں کیا ہم نے تو دیریکشن اوپر سے آئی ہے سارا آپ بلکل دے سکتے ہیں لیکن آپ ان سے بات تو کر سکتے ہیں کس نے یہ کام کیا کس نے ملازم شہید کیا جھوٹی اخوائے میں کل سے دیکھ رہا ہوں صبح سے دیکھ رہا ہوں میں نے کل انٹرو بھی کیا ایک صحافی کی ساتھ میں نے اس کو سب باتیں بتائی ہیں کہ وہاں اس طرح معاملات ہو رہے ہیں ملازم شہید ہو رہے ہیں افسروں کی نادانی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں افسر دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ملازم بیچارے چار چار گھنٹے فونے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے یہاں ہمیں خطرہ ہے پھر ملازموں کو بھی نہیں نکالا گیا متلکہ جو ایسو چود ہے وہ خود ملازموں کی ساتھ نہیں ہے پھر یہ انامات رکھا گیا پھر نمبر دیا گیا ہے اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے سار ملک کو کانون کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں ہاں سار اس لشٹ کو ختم کرے دوبارہ لشٹ بنائے اصال ڈاکوں کی بنائے جو مجھ نے میں ان کے بنائے جنہوں نے یہ کام کیا ان کی لشٹ جاری کرے بے گناہ لوگوں کی ہر ایرے گہرے کی آپ اس طرح تو لشٹ جاری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطرم میں آپ کا جو نا آپ نے باتیں کیے نا میں اوپر پھنچان دوں گا ٹھیک ہے سار مہربان شکریہ اللہ 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 شکریہ اللہ